رب زدنی علماء ٹیکنیکل پیرامیٹرز بہت قریب قریب ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہیں جو ان کے میچ ہوتے ہیں اور کہاں پر کون سا پینل آگے نکل جاتا ہے دوسرے سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بالکل یہ تیسلا کر پائیں گے کہ ان دونوں سولر پینل میں سے آپ کو کون سا سولر پینل پرچیس کرنا چاہیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نالچ پہنچ سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو ویورز آپ کے سامنے میں نے ایک طرف جن کو لکھا ہے دوسری طرف میں نے کینڈین لکھا ہے ان دونوں کا میں کمپیرزن کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو جب آپ سولر پینل پرچیس کریں گے جن کو کا تو اگر اس کے پیچھے جو سیریل لکھا ہوگا اگر وہ 72HL4-BDV لکھا ہو تو وہ ریفرینٹلی بائی فیشل ہے اگر یہاں پر V لکھا ہو تو وہ مونو فیشل ہے کیونکہ جن کو میں مونو اور بائی دونوں آ رہے ہیں مرکیٹ میں تو اگر بائی فیشل ہوگا تو یہ بی دی وی وہاں پر سیریل میں لکھا ہوگا تو پہلے تو یہ پہچان ہے پھر پانچ سو ستر وارٹ سے لے کر پانچ سو نوے وارٹ تک یہ پینل جو ہیں وہ مرکیٹ میں موجود ہیں یعنی کہ پانچ پانچ کے دفرنس کے ساتھ یعنی پانچ سو ستر وارٹ پانچ سو پچھتر وارٹ پھر پانچ سو اسی پانچ سو پچاسی اور پانچ سو نوے وارٹ ان میں سے کوئی سب ہی آپ کو مرکیٹ سے مل سکتا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کینیڈین کا تو پانچ سو پچپن وارٹ سے لے کر پانچ سو پچھتر وارٹ یعنی کہ یہ پانچ سو نوے تک آ رہا ہے اور یہ پانچ سو پچھتر تک آ رہا ہے یعنی آپ کے کینیڈین زیادہ تر جو مرکیٹ میں دیکھا ہوگا وہ 545 وارٹ کا دیکھا ہوگا تو اس کی جو سیریز ہے وہ ہے CS6W یہاں پہ وارٹیجز لکھے ہوں گے یعنی کہ اگر 555 لکھا ہے تو وہ 555 وارٹ کا ہے اور اگر اس ڈیش کے بعد 575 وارٹ لکھا ہے تو وہ 545 وارٹ کا پینل ہے اور پھر بعد میں لکھا ہوگا ڈیش TB-AG یہ ٹاپ کون ٹیکنولوجی کا اینڈ ٹائپ کے پینل ہیں دونوں کے دونوں یعنی دونوں برینڈ ٹاپ کون ٹائپ ٹاپ کون ٹیکنولوجی ہے یعنی کہ جو سولیڈ سیل کی ٹیکنولوجی ہے وہ ٹاپ کون ٹائپ ہے اور پہچان اس کی یہی ہے جو میں نے آپ کو سیریل دونوں کے دے دیئے ہیں جب آپ مرکیٹ سے پرچیزنگ کریں گے تو یہ سیریل آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں تو دونوں کے دونوں پینل ٹائپ بائی فیشل ہیں یہ بھی بائی فیشل ہے اور دونوں کا بائی فیشل فیکٹر بھی ایک جیسا ہے ایٹی پرشنٹ وہ اس کا بھی ایٹی پرشنٹ پھر ڈیمنشن بھی دیکھیں تو دونوں کی ایک جیسی نظر آ رہی ہوں گی یعنی کہ لینٹھ ویٹھ اور ہائٹ لمبائی چڑھائی مٹائی تینوں ایک جیسی ہیں تینوں کی تینوں جیسی ہیں یعنی کہ اگر جنکوں کا دونوں پینلز آپ ساتھ سکھڑے کر لیں تو آپ کو لینٹھ ویٹھ ہائٹ میں کوئی ڈیفرنس معلوم نہیں ہوگا اور دونوں وان فورٹی فور سیلز 570 وارڈ کا پینل لے لیں اور کینیڈین کا بھی ہم 570 وارڈ کا پینل لے لیں تو کیا ان دونوں کے وولٹیج اور کرنٹ ایک جیسے ہوں گے کیا یہ دونوں ایک جیسی ایفیشنسی دے رہے ہوں گے اب یہ ایک question ہے تو انہوں نے جو منشن کیا ہے 570 وارڈ کے پینل کو کی جو ایفیشنسی منشن کیا ہے وہ 22.2% منشن کیا ہے جبکہ انہوں نے جو ہے وہ 22.3% منشن کیا ہے دونوں پینلز کی جو ورنٹی ہے سپین ہے وہ 30 سال ہے یہ بھی 12 سال فيرنٹی میں آ رہا ہے اور اس کی جو لائف سپین ہے وہ 30 سال ہے یعنی کہ یہ دو چیزیں بھی ان کی میچ کرتی ہیں دونوں جو ہیں وہ ایک چیز اور بھی ان کی same ہیں وہ کیا ہے کہ جو پاور ڈیگریڈیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں اینول پاور ڈیگریڈیشن یہ ن etc ہر سال جو پاور ڈیگریڈ ہوتی ہے پینل کی وہ بھی دونوں کی same ہے اور پہلے سال جو پاور ڈگریڈیشن ہوتی ہے یعنی فرسٹ ہیئر جو ڈگریڈیشن ہوتی پاور کی وہ بھی جونوں کی سیم ہیں یعنی کہ اس کی جو فرسٹ ایک سال پہلے سال جو اس کی پاور ڈگریڈ ہوگی وہ ون پرشنٹ اس کی پاور کم ہو جائے گی فرڈ امپل پانس سے پچتر وارڈ کا پینل ہے تو اس کا ون پرشنٹ آپ نکال دیں جب ایک سال گزر جائے گا تو ون پرشنٹ پاور کم ہو جائے گی پھر ہر سال پوائنٹ فور پرشنٹ کم ہوا کرے گی یعنی سولر پینل ہر سال کے بعد اپنی پاور ڈگریڈ کرتا ہے کم کرتا ہے ایک جیسی پاور تو اس کی پورے سال نہیں رہ سکتی یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی بلکہ ہر سال وہ کچھ نہ کچھ پرانہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کی ایفیشنسی کم سے کم ہوتی جا گی ڈگریڈ ہوتا جا رہا ہے تو پہلے سال ون پرشنٹ اور پھر ہر سال پوائنٹ فور پرشنٹ یعنی انوال ڈگریڈیشن جو ہے وہ پوائنٹ فور ہے اس کی بھی یہ ہی ہے ون پرشنٹ پہلے سال اور پوائنٹ فور پرشنٹ ہر سال یعنی کہ یہ دونوں پیرامیٹر بھی ان دونوں سولر پینلس کے دونوں برینٹس کے سیم ہیں تو ابھی تک ان میں کوئی خاص دیفرنس دیکھنے میں نظر نہیں آرہا اگر ہم ادھر پانچ اپ تیتر وارڈ کا پینل لے لیں تو اس کے وولٹیج کرنٹ کتنے ملیں گے اگر ادھر ہم پانچ اپ تیتر وارڈ کا پینل لیں تو اس کے وولٹیج کرنٹ کتنے ملیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سرکٹ میں کنیکٹ ہونے کے بعد جسے ہم کہتے ہیں وی ایم پی میکسیمم پاور وولٹیج اور اس کے جو کرنٹ آپ کو ملے گا وہ ملے گا 10.6 ایم پیئر جبکہ ادھر جو ہے وہ آپ کو میکسیمم پاور جو میکسیمم پاور وولٹیج ملے گی وہ آپ کو ملے گی 40.6 وولٹ اور ادھر جو آپ کو میکسیمم پاور کرنٹ ملے گا وہ ملے گا تقریبا 10.7 ایم پیئر اگر ہم دونوں کو دیکھیں تو اس میں وولٹیج 0.1 زیادہ ہے یا 0.1 کم ہے تو یہ کوئی زیادہ ڈیفرنس موجود نہیں ہے کرنٹ یہاں 10.6 ہے یا 10.7 ہے یہ بھی کوئی ڈیفرنس موجود نہیں ہے اگر ایک یہاں پہ وولٹیج اگر 0.1 کم ہو رہا ہے تو کرنٹ جو ہے 0.1 زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی تقریبا ایک جیسی ہیں اس کا ویڈ بھی تقریبا 31 کلو گرام ہے اور اس کا ویڈ جو ہے وہ تقریبا 32.3 کلو گرام ہے یعنی کینیڈین کا پینل تقریبا 1 کلو تھوڑا سا زیادہ ہے ویڈ میں تھوڑا سا ڈیفرنس موجود ہے تو مائنر مائنر سے ڈیفرنس کہیں کہیں پہ آ رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا زیادہ تر ٹیکنیکل پرامیٹرز ان دونوں کے سیم ہیں پانچ سو بہتر وارڈ کا پینل آپ کو کیا پورے پانچ سو بہتر وارڈ دے گا ہر وقت نو ایسا نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب پانچ سو بہتر وارڈ کا پینل آپ مرکی سے پرچیس کر کے لاتے ہیں جو پاکستان کا ٹمپریچر ہے وہ اگر ہم عام طور پہ ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو ڈگری سیلسیس جو ہے وہ رکھ لیں ایسے تو ٹمپریچر سردیوں میں ٹونٹی سے نیچے چلے جاتا ہے دس سے بیس کے درمیان میں آ جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم ایک فورزمپل کیپیٹل کی بات کر لیتے ہیں پورے پاکستانوں کے جیسے سنیلیو نہیں ہے کیپیٹل کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر اگر اب ونٹرز میں ٹمپریچر ایوریچ دس سے پندرہ ڈگری لے لیں اور گرمیوں میں ٹمپریچر جو ہے وہ 35 سے 40 ڈگری لے لیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ جب ٹمپریچر زیادہ ہو جائے گا تو وہاں پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیل کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے جو سولر پینل ہوتا ہے اس کے ایک سیل کا ٹمپریچر ہوتا ہے اور ایک باہر کا ٹمپریچر ہوتا ہے دو قسم کی ٹمپریچر ہوتے ہیں یہ سوئے پینل ہیں اور اس کے اندر سیلز بنے ہوئے ہیں تو ایک ہوتا ہے سیل کا ٹمپریچر یعنی کہ موڈیول جو ہے اس کا ٹمپریچر یعنی جو اندر سولر سیلز ہیں جو کہ لائٹ اینرڈی کو الیکٹریکل اینرڈی میں کنورٹ کر رہے ہیں ایک ہے سولر سیل کا ٹمپریچر اور ایک ہے انوارمنٹ کا ٹمپریچر تو ایک ٹمپریچر جو ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے اور سیل کا نمبریچر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ان دونوں پر ڈیفرنس کتنا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ 20 سے 30 ڈیگری سیلسیس کا ڈیفرنس موجود ہے کتنا ڈیفرنس موجود ہے 20 سے 30 ڈیگری سیلسیس کا ڈیفرنس موجود ہے یعنی اگر سراؤنڈنگ کا ڈیفرنس زیرو ڈیگری ہوگا تو اس کا 20 ڈیگری بھی ہو سکتا ہے 25 ڈیگری کے قریب بھی ہو سکتا ہے 30 ڈیگری کے قریب بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ 20 سے 30 سے ترمیان کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے یعنی کہ سراؤنڈنگ کا نمبریچر کم ہوگا اور سیل کا نمبریچر جو اندر سولر سیل ہے اس کا نمبریچر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو جب کمپنی سولر پینل ڈیزائن کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم جو ویلیو دے رہے ہیں وہ سٹی سی کے اوپر دے رہے ہیں سٹینڈر ٹیسٹ کنڈیشنز کے اوپر دے رہے ہیں اور جب ہم اس کو سٹینڈر ٹیسٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کچھ لیب بیس سینریو ہوتا ہے لیب سینریو ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پر جو لائٹ کی انٹینسٹی ہے یعنی کہ کتنی لائٹ انرجی جو ہے فال کر رہی ہے سولر پینل کے اوپر وہ لی جاتی ہے 1000 واتز پر میٹر سکوئر یعنی یہ وہ سٹینڈر ٹیسٹ کنڈیشنز ہیں اور سیل کا ٹیمبریچر یعنی کہ اس سیل کا ٹیمبریچر بارگ ٹیمبریچر نہیں سیل کا ٹیمبریچر وہ لی جاتا ہے ٹونٹی فائیو ڈگری سیلسیس یہ ہے سیل کا ٹیمبریچر اگر سیل کا ٹیمبریچر پچیس ڈگری ہو اور اس کے اوپر لائٹ 1000 واتز پر میٹر سکوئر فال کر رہی ہو اور ائر میس 1.5 ہو اور ونڈ کی سپیڈ 0 ہو اسے کہتے ہیں اس سٹینڈر ٹیسٹ کنڈیشنز اور سٹینڈر ٹیسٹ کنڈیشنز میں سولر پینل جو اپنے پورے واتز دے رہا ہوتا جتنے کا وہ ہوتا ہے لیکن ریال سینیریو جو ہے وہ سٹینڈر ٹیسٹ کنڈیشنز جاہر ہے دیفرنٹ ہے اور ریال جو سینیریو ہے وہ ہے نو سی ٹی نومینل اوپرٹنگ سیل ٹیمبریچر یا نورمل اوپرٹنگ سیل ٹیمبریچر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس کے اوپر آٹھ سو وات پر میٹر سکوئر ہم لیتے ہیں ایر ریڈینز سولر ایر ریڈینز ہم آٹھ سو لیتے ہیں ہزار نہیں لیتے تو جو کمپنی نے پینل بنا کے بھیجا ہے جو سٹیکر لگا کے بھیجا ہے وہ اس کے مطابق بنا کے بھیجا ہے اور عام طور پر آپ کو پینل پورے پینل کے واتجز کیوں نہیں مل رہے وہ اس لیے وات پورے نہیں مل رہے کہ ہماری ٹیسٹ کنڈیشنز وہ والی نہیں ہیں جو لیب میں ٹیسٹ کی گئی تھی بلکہ پریکٹیکلی ہم آٹھ سو کے قریب لے رہے ہو سکتے ہیں پریکٹیکلی آٹھ سو نہ ہو چھے سو ہو پانچ سو ہو دو سو ہو دیپینڈ کرتا ہے کہ دن کے کون سا وقت پتا ہے پیک آور ہے تو آٹھ سو بھی ہو سکتا ہے پیک آور نہیں ہے تو آٹھ سو سے کم بھی ہو سکتا ہے یعنی ایر ریڈینس ویری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم لے رہے ہیں سیل کا ٹیمپریچر پچیس ڈگری سیل کا ٹیمپریچر پچیس اس کا مطلب ہے میں نے کیا کہا سیل کا ٹیمپریچر اگر پچیس ہے اس کا مطلب ہے کہ سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر زیرو کے قریب کئی ہوگا کیونکہ سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے ان دونوں میں گیپ ہے بیس سے تیس ڈگری کا اگر یہاں ہم پچیس لے رہے ہیں سیل کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے انوارمنٹ کا ٹیمپریچر ہم اپنی ایر کا ٹیمپریچر کتنا لے رہے ہیں زیرو ڈگری جبکہ عام طور پہ جب ہم سور پہلے پہلے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ٹیمپریچر وہاں پہ زیرو ڈگری ہوتا ہے نہیں ہوتا وہاں زیرو ڈگری بلکہ وہاں پہ جو سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر جسے ہم ایمبینٹ ایر ٹیمپریچر کہتے ہیں وہ تقریباً عام طور پہ چلے ہم نہ سردیاں لے نہ گرمیاں لے ہم بیس ڈگری لے لیتے ہیں اگر ہم اس کو بیس ڈگری لے لیں ٹونٹی ڈگری سیلسیس لے لیں یعنی کس کا ایر ٹیمپریچر کی بات کر رہا ہوں ایر ٹیمپریچر کو بیس ڈگری لے لیں تو ظاہر ہے اس میں پچیس سے تیس ہم جمع کریں گے تو سیل کا ٹیمپریچر بنے گا یعنی سیل کا ٹیمپریچر تقریباً چالیس سے اوپر بنے گا پنتالیس بھی ہو سکتا ہے رائٹ تو جب سیل کا ٹیمپریچر پنتالیس ہی قریب ہو اور ایر کا ٹیمپریچر بیس ڈگری قریب ہو اور سولر ایر ریڈینس آٹھ سو وارٹ پر میٹر سکوئر ہو اور ونڈ کی سپیڈ ون میٹر پر سکنڈ ہو ون میٹر پر سکنڈ ہو یہ جب سارے پیرامیٹرز ہوں اسے کہتے ہیں نومنل اوپریٹنگ سیل ٹیمپریچر یا نومنل اوپریٹنگ سیل ٹیمپریچر یہ وہ ہے جو ہمیں پریکٹیکلی ملتا ہے یہ وہ ہے جو ریال ورڈ کے قریب ہے اور یہ وہ ہے جو لیب کا انوائرمنٹ ہے لیب کے انوائرمنٹ میں پورے وارٹ ملیں گے لیکن ریال سینریو میں پورے وارٹ نہیں ملیں گے یہی وجہ ہے کہ سولر پینل اپنے پورے وارٹس اتنے نہیں دیتا عام دو روپے جتنے وہ ہم اس پر ایکسپیکٹ کر رہو ہوتے ہیں اگر ہم ان دو سولر پینل کو پمپیر کریں یعنی پانچ سو پچیتر وارٹس کا ادھر بھی لے لیں پانچ سو پچیتر وارٹس کا ادھر بھی لے لیں یہاں پر جو انہوں نے دیڈا شیٹ میں دیا ہوا ہے شیل ٹمپریچر نو سی ٹی کا وہ 45 ڈگری سیلسیس دیا ہوا ہے اور سراؤنڈرنگ کا تو ہم نو سی ٹی پر لیتے ہی 20 ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق 475 وارٹس کا پینل اگر سیل کا نمبرچر اتنا ہو تو آپ کو 432 وارٹس دے گا کس ایفیشنسی کے ساتھ 22.26% کے ساتھ یہ ایفیشنسی میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں اور یہاں پر یہ جو پر ڈگری سیلسیس جو پاور ڈگریڈ ہوگی وہ 0.3% ہوگی یعنی ہر ایک ڈگری جب بڑے گا تو 0.3% پاور ڈگریڈ ہوگی جیسے کہ میں نے بتایا کہ پاور ڈگریڈ ہوتی ہے جب تیمبرچر بڑھتا ہے کس کا تیمبرچر بڑھتا ہے سیل کا تیمبرچر بڑھتا ہے اب اس کے مقابلے میں اگر ہم یہاں کینڈین کا دیکھیں تو یہاں پہ سیل کا تیمبرچر جو انہوں نے ڈیٹا شیٹ پر دیا ہے وہ 41 ڈگری سیلسیس دیا ہوا ہے یعنی ہونے تیمبرچر سیل کا تھوڑا سا کم رکھا ہے انہوں نے سیل کا تیمبرچر تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے کیونکہ سیل کا تیمبرچر انکاز زیادہ ہے تو یہاں پاور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تھوڑی کم ملے گی اور یہاں پہ سیل کا تیمبرچر انہوں نے تھوڑا سا کم رکھا ہے یعنی 41 میں اگر 3 آئیٹ بھی کر دیں 44 ہے اس کے مقابلے میں کم ہے لہازا تیمبرچر چونکہ کم ہے اس لیے پاور یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ہے دیکھیں یہاں چار سو بتیس ہے اور یہاں چار سو پینتیس ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے یہاں ایفیشنسی میں ٹونٹی ٹو پوائنٹ ٹو پرشنٹ نظر آ رہا ہے ٹونٹی ٹو پوائنٹ ٹری پرشنٹ نظر آ رہا ہے یہاں پاور کم نظر آ رہی ہے یہاں تین وارٹ زیادہ نظر آ رہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کینڈین جو ہے وہ کچھ زیادہ اس سے بہتر ہے بلکہ یہ ڈیفرنس آپ کو اس وجہ سے نظر آ رہا ہے جو کہ سیل ٹمپریچر یہاں پہ لیا گیا ہے پینتالیس ڈگری اور یہاں پہ سیل ٹمپریچر کرسیڈر گیا ہے ایک تالیس ڈگری تو زیادہ اگر ٹمپریچر ہو تو پاور کم ملتی ہے سیل کا ٹمپریچر زیادہ ہے تو پاور ڈگریڈ ہو گئی زیادہ ڈگریڈ ہو گئی تو آج کل پاکستان کی مارکیٹ میں سوری پینل کی پرائسز تھوڑی سی کم ہوئی ہیں یعنی کہ اگر آپ جنکوں کا بائی فیشل پینل کی بات کریں جنکوں کا بائی فیشل پینل جو ہے وہ 56 سے لے کر 58 روپیس پر وٹ آپ کو مل جاتا ہے 56 روپیس سے لے کر 58 روپیس پر وٹ یہ میں اوپن پینل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو دو پینل چار پینل چھے پینل اوپن پینل چاہیے ہوں اور آپ ریٹیل پرائس کی بات کریں یہ ریٹیل پرائس ہوتی ہے اوپن پینل کی پرائس ہوتی ہے اور اگر آپ ہول سیل پرائس کی بات کرتے ہیں زیادہ پینل زیادہ کونٹیٹی کی بات کرتے ہیں اور پھر سٹی بھی کراچی ہو تو پھر دیفنیلٹی اس کی پرائسز جو ہیں کم ہیں اس سے کم ہوگی اس کے بعد ہم ادھر بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ 57 روپیس پر وٹ اور ایوریج اس کی پرائس ہے تقریبا یعنی کہیں پہ 57 ہے کہیں پہ 56 بھی ہے زیادہ quantity ملیں گے اس سے بھی آپ کو کم price مل سکتی ہے اب آپ خود decision لے سکتے ہیں کہ آپ کو ان دونوں سے کون سا solar panel purchase کرنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کا اگر آپ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام مادمی تک solar کی ساری knowledge پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ